زنی کے کھول کرنے والوں سنو حضرت امام عاثم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں یہ ہے وسیعت الامام ابو حنیفہ جن کے طریقے پہ شرق و غرب میں نماز پڑھتے ہو جن کی فقہ حنفی کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا کروڑوں لوگ جن کی فقہ کو سلام کر کے جی رہے ہیں اس امام عاثم ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ نے کتاب الوسیعہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا مطن ہے اعلمو یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل سنت والجماع الاسنت ای اشارت خسلتن جان لو میرے دوستو اور میرے شاگردو کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی بارہ شرطیں ہیں یہ کوئی سرائے نہیں جس کو جگہ نہ ملے آ جائے رہنے کے لیے بارہ شرطیں پوری کرنی ہے اور پھر چہرہ دیکھیں تو عبادت ہے دیکھنے والے کو دکھانے والے کو سواب ہے تو ان بارہ میں امام صاحب کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ عَلَى حَذِ الْخِسَالِ لَا يَكُونُ مُبْتَدِيَن جو ان پر پکا ہو وہ سننی ہے بیدتی نہیں ہے اور جو ایک بھی چھوڑے وہ سننی نہیں ہے تو ان میں سے پانچمی شرط کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں پانچمی شرط صفحہ نمبر تریپن الخامس نُقِرُّ اَقَرَّ يُقِرُّ نُقِرُّ یہ جو حلف دیتے وقت اللہ حض بولے جاتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ بندہ ایک سننی بننے لگا ہے امام صاحب نے کہا پانچمہ اسے یہ اقرار کرواو پہلے چار لکھے کل بارہ ہیں کیا اقرار کرو نُقِرُّ ہم اقرار کرتے ہیں بِأَنَّ اَفْضَلَ هَذِي الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر السِّدِّق ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب میں سے افضل سب میں سے افضل پہلے نمبر پہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور کہتے ہیں سمہ عمر سمہ عثمان سمہ علی ردوان اللہ علیہ مجمعین یہ محلے کی مسجد کے امام نہیں امام المشرقین والمغربین امام آزم ابو حنیفہ ہے اور کچھ جونبوں گیاں مارتے ہیں آج جب بگڑے تو ان کے ہوتے ہوئے بلکہ خود جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا پہلا نمبر بیان کرنے لگے تو کسی نے حیاد لائی تو کہنے لگے وہ مناظرے کا مذہبور ہوتا ہے عشق کا مذہبور ہوتا ہے باؤں گیاں نہ مارو مذہب وہ ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ نے سنی ہونے کے لیے یہ شرط لگائی اب ذنی بات کو شرط بنایا جاتا ہے یہ کیسے شیخ الہدیس ہیں ان کی داڑیاں کہاں سفید ہوئی ساری زندگی وَأَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ کے خطبے پڑ پڑ کے خطباتِ رزویہ آج افضلِهِمْ بِشَكْ بھی آگئے وَعَلَا أَفْضَلِهِمْ بِظَنْ بھی آگئے کیا ہوا وَأَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ اس سے تم دستبردار کیوں ہوئے اگر کوئی ہے آتو برحانکم انکنتم صادقین آجاؤ داتا صاحب دکھاؤ تم نے کیوں چھوڑا مسئلہ کے رزا تم نے تو ان کا خطبہ جمعہ کا چھوڑ دیا اور یہاں شرط لگائی گئی تھی